دوستو اگر آپ بھی پانڈیا روحی شرما کو بہترین کھلالی مانتے ہیں تب ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو ٹیس کے بعد ونڈے سیریز میں بھی ویسنڈیز کی ٹیم پوری طریقے سے ہاری ہے لیکن اس بار تو ویسنڈیز کے دکجو نے یہ سارا ہار کا ٹھیک رہا ہمارے نئے کپتان سے لے کر روحی شرما اور ویرات کولی تک پر فوڑ دیا ہے آگرکار ویسنڈیز کے دکجو نے اپنی ٹیم کی ہار کو دیکھ کر گصے میں بھارت پر ہی زہر اگلتے ہوئے کیا کہا ایک ایک کا بیان آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور روحی شرما دونوں میں پہتر کپتان کون ہے بھارت کا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ٹیس کے بعد ونڈے سیریز کو بھی آج بھارتی کرکٹیم نے جیت کر اپنے نام کر لیا ہے جان ٹیس کو ہم نے ایک شیرنے کی انتر سے جیتا تو ہمیں ونڈے سیریز کو آج دو ایک کی انتر سے جیتا ہے ہاردک پانڈیا کی کپتانی پوری سیریز میں چچت رہی اور رہے بھی کیوں نہ پہلے ونڈے میچ کو تو ہم نے آسانی سے جیتا لیکن دوسرے کو اتنی آسانی سے گواب بھی دیا تھا لیکن اتنے ہی زوردار طریقے سے ٹیم سے کمبیک کیسے کرانا ہے رکھتا ہے پانڈیا بھلی بھانتی جانتے ہیں پہلے ہی ٹیم میں ویرات کوڑی اور روحی شرما نہیں تھے لیکن پھر بھی ویرات کوڑی اور روحی شرما انڈیکلی پانڈیا ایک اپتانیوں مدد تو کر ہی رہے تھے اور وہی ٹیم لے کر پانڈیا میدان میں اترے جس سے کہ ہم پچھلے میچ کو ہارے تھے لیکن اس بار جذبہ دس گنا تھا اور وہ ہر ایک ایک ایکشن میں دیکھ بھی رہا تھا پہلے بازی میں ہشان گشن کے ساتھ رن ہو یہ شبمن گل کے اسی سے زیادہ رن سیمسن جو پچھلی بار نو رن پر آؤٹ ہوئے تھے اس بار پچاس سے زیادہ رن چڑھ کر گئے اور ہار دکھ پانڈیا کی چوکے وہاں چھکو والی پاری تو آپ کو یاد ہوگی جس میں انہوں نے ستر سے زیادہ رن لگائے سوریا بھی تیس سے زیادہ رن لگا کر گئے اور ٹیکنیکلی یہ سبھی کھلاڑیوں کے رنس بھارت کو ساڑے تین سو کے پار لے گئے جس سے کی تین سو پاون رن کا پہاڑ جیسا لکشے ستاپت ہو گیا تھا گندبازو کی رفتار کے ساتھ سا جترائی کا بھی سامنا کرنا تھا اور آج رفتار بھاری پڑ گئی ویسٹ انڈیز کی ٹیم پر مکرش کمار کے نام تین وکٹ رہے تو وہ شیردو تھاکور صاحب چار وکٹ لے گئے تھے سب سے میتھپونڈ کھلاڑی تو پچاس رن کے دائرے کے اندر آؤٹ ہو گا جب ویسٹ انڈیز اپنے چھے وکٹ گوا چکا تھا جیت تو نشتر بھارت کی تھی بس کچھ دیر با اور لگی اور 37 مومبر میں ہم نے 151 پر آلاؤٹ کرے اس میچ کو 200 رن کے اندر سے جیت کر اپنے نام کیا ہے یہ ویسٹ انڈیز کے اتحاس میں بھارت کی سب سے سیکنڈ ہائی ایس جیت بن گئی ہے جو پانڈیا کی کپتانی میں ہمیں ملی ہے اور ہم سیریز بھی ایسے ہی جیت گئی لیکن دوستو سیریز جیت کے بعد ہم تو خوش ہیں لیکن ویسٹ انڈیز کے دکجوں کا بیان کچھ اور ہی آ رہا ہے کس نے کیا کہا چلی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ کرسکیل اپنے بیان میں کہا کرکٹ کے اس کھیل میں جیتا تو وہی ہے جو ڈیزرونگ ہوتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کے کرکٹیم اس مقابلے کو جیتنے کی حق دار بھی تھی اور ان کے کھلاڑیوں نے ویسا پودشن کیا بھی پانڈیا تو ایک عدبود کپتان ہے لیکن ہماری ٹیم نے بھی پچھلا مائچ جیت کر کمبک کرنے کا پریاس ضرور کیا اس پریاس کی تعریف کرنا چاہوں گا کیونکہ ایسی مجبور ٹیم کے کلاف اگر سیریز میں آپ ایک بھی مائچ جیت پائے تو بہت بڑی بات ہے ویسا انڈیز کی ٹیم میں اگر سبھی دکٹ کھلاڑی ایک ساتھ کھیلیں تو شاید ہم بھارت کے کرکٹیم کو ہارا پائیں فیلال تو بھارت کے کرکٹیم کو جیت کی بہت بہت بدھائی اور خاص طور پر پانڈیا کو دوسو ڈوین پرابو نے دو ٹک بیان دیا اور انہوں نے کہا ہر دیکھ پانڈیا بھلائی میدان میں کپتانی کر رہے تھے لیکن میدان کے باہر روحیت اور ویرات پرپور طریقے سے پانڈیا کا ساتھ دے رہے تھے تو ایک بات تو کنفرم ہے بھلائی پانڈیا کپتانی کر رہے تھے لیکن میدان میں دو دو کپتان آویلیبل تھے بھارت کے کرکٹ ٹیم نے بھلائی ویسا انڈیز کو ہرایا ہو لیکن یہ نہ بھولیں کہ ویسا انڈیز کے پاس کھلاڑی وہ تھے ہی نہیں جو ان کی ٹیم کو ٹکڑ دے سکتے تھے ورنہ ایک محس تو ہم جیتی گئے تھے بس سیریز جیتنا رہ گیا دوستو پولارڈ نے بھی اپنے بیان میں کہا ویسا انڈیز کے ساتھ بھارتی کرکٹ ٹیم کی سیریز تو نہیں دیکھ پایا لیکن ایک چیز ضرور دیکھی ویسا انڈیز کی ٹیم کے کھلاڑیوں کا جزبہ آپ بھلی سیریز ہارے ہیں لیکن آپ نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو ہلا کر دیا تھا دوسرے ونڈے میچ میں اور ٹیسٹ میچ میں بھی امید آپ ایسے ہی پردوشن کرتے رہیں بھارت سے بدلہ جلد پورا کریں گے بات میں تو وہ دوستو ویوین ریچارٹسن نے بھارتی کرکٹ ٹیم کی تحریف کری اور کہا ہاردک پانڈیا ایسا کپتان جب تک کے سٹیم میں رہیں گے تب تک بھارتی کرکٹ ٹیم کو ہارانا ناممکن ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ پانڈیا ونڈے میں بھی اب کیپٹنسی میں رول کریں گے آگے چل کے دوستو کسی نے بھارتی کرکٹ ٹیم کی تحریف کری تو کسی نے ہار کا ٹھیک رہ ہمارے ہی سر پھوڑ دیا دوستو ٹی ٹی ٹوینٹی کے بعد پانڈیا کی اینٹری ونڈے میں بھی ہو چکی ہے اور کیا زوردار اینٹری کی ہے ونڈے میں بھی زوردار کمبیک کر کے دکھایا ہاردک پانڈیا نے آپ کو بتا دے کہ روحید شرما پہلے ونڈے میںچ مجھدانے کے بعد آرام پر چلے گئے اور پانڈیا اوک اپتانی دے دی دی دوسرے ونڈے میں ہم بری طریقے سے ہار گئے اب ایلانچن تو پانڈیا کو ہٹانا ہی تھا اپنی سینہ کو تیار کر کانفیڈنس کو لے کر پھر سے میدان میں وہ ہترے اور اس بار ایسا ہترے کہ ویس انڈیز کی ٹیم کو پسی نے آگئے دو سو ویس انڈیز کی ٹیم کے اگینسٹ ہماری ٹیم کی بلے بازی کتنی زوردار تھی ایس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ کیول اشان کشن اور شبمن گل نے مل کر ہادی ٹیم کے تو رن ہی لگا دیے تھے ان دونوں کھلاڑیوں میں سے اشان کے ستتر تو گل کے پچیاسی رن رہے سیمسن بھی کیا ونڈر لگا کر گئے اور کپتان صاحب ہاردیک پانڈیا تو باون گیندوں میں چار چوکے پانچ چھکے جڑ کر ستتر رن کی اعتیاسک پاری کھیل کر گئے ہیں تین سو اکیابون رن سکوربوٹ پر لگے اور جیتنے کے لئے تین سو باون رن جب کسی بھی ٹیم کے سامنے ہو اور بھارتی گیندباز مقابلے میں ہو تو اندازہ اپنے آپ لگ جاتا ہے کہ کونسی ٹیم زیادہ پاورفل ہے اور کون اس مقابلے کو جیتے گا بھی کل ملا کر بات اتنی ہے کہ ویسنڈیز کی ٹیم اس سے پہلے کی جیت کے خواب کو سچ میں بدل بھی پاتی ہمارے کھلاڑیوں نے بیک ٹو بیک وکٹس لیے جس میں مگیش کمار کے نام تین وکٹ رہے شاردل کے نام چار وکٹ اور دو وکٹ کلدی پیادف کے نام رہے اور ہم نے چھتے سو اوور کے اندر ہی ایک سو اکیابن پر آل آؤٹ کر دو سو رن کے انتر سے میچ کو جیتا اور اس سیریز کو بھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ روہیت نے پہلا میچ جتایا لیکن دوسرے میچ میں ہار کے بعد کم بیک کر سیریز جتانے والے تو ہاردک پانڈیا ہی ہے نا اور ہاردک پانڈیا ایک ونڈے سیریز کو جیتنے کے حقدار بھی بن گئی ہے ہاردک پانڈیا نے اس جیت کے بعد بہت کچھ کہا ہے لیکن خاص طور پر کوہلی اور روہیت پر کیا کہہ گئے چلی آپ کو بتاتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دے کہ اپنے کریئر کی پہلے ونڈے سیریز جتانے کے بعد پانڈیا نے کہا ونڈے سیریز میں جیتنا اپنے آپ میں ایک بہت زیادہ خاص انبوہ ہے اور یہ میرے لئے بہت زیادہ خاص جیت بھی ہے انفیکٹ میں تو یہ محسوس کرنے لگاؤں کہ جب بھی بھارتی کرکٹیم ورہیت کو اوڈیا ای میں کپتانی کی ضرورت پڑے میری میں ہمیشہ حاضر رہوں گا اس طریقے کی سیریز جتانے کے لئے لیکن دیکھیں کہ جب آپ کسی مقابلے میں ہارتے ہیں اپنی گلتیوں پر کام کرتے ہیں اور انہی کھلاڑیوں کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں اس سے بہتر نتیجہ اور پرفارمنس ہو ہی نہیں سکتا سب ہی کھلاڑی اس بار تیار تھے اپنی گلتیوں پر کام کر کے آئے تھے اور جب آپ بلے سے گیند کو مارتے ہیں اور ہٹنگ پروپر ہوتی ہے اور ساڑھے تین سو سکور بورٹ پر لگ جاتے ہیں تو آپ کی ٹیم کا منوبل بھی ساڑھے تین سو گناہ پڑ جاتا ہے باقی کام تو ہمارے گیندبازوں نے کیا ہی ہے یہ جیت سب ہی کھلاڑیوں کی محنت کا پرنام ہے وارنہ ویس انڈیز کی ٹیم کچھ اتنا ہوتا تو شاید آج کا مقابلہ بھی ہم ہار رہے ہوتے ہیں ہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ڈاؤن دو لائن جا کر دیراٹ کولی نے میری کافی مدد کری وقت پر کپتانی کے کچھ ایسے ٹپس دیئے جو پوری سیریز میں کام آئے ونڈے کپتانی میرے لئے بہت زیادہ نہیں ہے اور اس بات کو کولی اور روحید اچھے سے سماجتے بھی ہیں اور مجھے پارکتے بھی ہیں تو وہ جانتے تھے کہ مجھے ان کی گائیڈنس کی کتنی زیادہ زورت پڑے گی ساتھ ہی روحید بھائی نے بھی یہ موقع دیا اور اپنی گائیڈنس سے سیریز جتانے میں کافی زیادہ یوگدان دیا ہے یہ پوری کی پوری ٹروفی انیکی ہے وہ اسے انجوائے کر سکتے ہیں دوستو پانڈیا نے کریڈٹ دیا ہے کپتانی کا کولی اور روحید کو یہ شبت واقعی میں دل جیتنے والے ہیں دوستو پھارت اور ویس انڈیز کے ٹیم کے پیچھ میں چل رہی ونڈے سیریز بھی پھارت کے نام ہو چکی ہے آپ سبی کو تو بتائی ہے ٹیس سیریز کو ہم نے جیتا اور ونڈے سیریز میں جیت بھی ہمیں ڈیسائیڈر میچ میں ملی پہلے میچ کو تم جیت چکے تھے لیکن دوسرے میں کاراری ہار بھی ملی اور شکست کا بدلہ لینے کے لیے پانڈیا اسی ٹیم کے ساتھ میدان میں اُترے سلام ہے اس کانفیڈنس کو لیکن اسی کانفیڈنس کے بل پر ایسی دھاکڑ پر لے بازی واقعی میں دیکھنے کو ترس گئے تھے بھارتی ایفینس آج میدان میں کل 351 رن بنے جس کے سپسٹار ایشان کشن ورش شبمن گل رہے دوسرے ایشان کشن نے تو 64 گندوں میں 8 چوکے 3 چھکے جڑ کر 70 رن بنائے اُدھر شبمن گل بھی 92 گندوں میں 11 چوکے لگا کر 85 رن بنائے چکے تھے سیمسن کے 51 پانڈیا کے 70 اور سوریہ کے 35 رن ٹیم کو 351 تک لے کر گئے اب اتنا بڑا ٹارگیٹ چیز کرنے کے لیے بھارتیک رگٹ ٹیم کے سامنے جگرہ اور انبھاف دونوں لگتا ہے ویسٹ انڈیز کے پاس دونوں ہی نہیں تھا ہماری ٹیم کی طرف سے دوستو سب سے زیادہ وکیٹ شاہ دل تھاکور نے لیے ماتر سینتے سندے کر 6 اوور کے اندار تین وکیٹ مکیش کمار کے نام رہے اور دو کلدیب یادف کے نام ہوناتکٹ صاحب نے بھی ایک وکیٹ لیا جس کے دم پر ہم اس میچ کو پاری کے 36 اوور میں ہی جیت گئے تھے 151 پر یہ ٹیم آل آؤٹ ہو گئی تھی ہم تو دوستو اس مقابلے کو جیت گئے اور اس سیریز کو بھی لیکن اس سیریز کے اصلی سپرسٹار رہے ایک ایوال اشان گشن دوستو اشان گشن نے کیول کوئی تھرڈ ونڈے مائچ میں ہی رن نہیں لگائے آپ کو بتا دے کہ اشان کے بلے سے پہلے ونڈے مائچ میں بھی 52 رن نکلے تھے دوسرے ونڈے مائچ کو بھی بھلے ہی ہمارے تھے لیکن یہ خلالی 55 رن بنا کر گیا تھا اور اس بار بھی ارد شتک کا ہیٹ ٹک لگاتے ہوئے اس خلالی نے 70 سے زیادہ رن لگائے اشان کی پاری کو اور کسی کا سلام ہے لیکن مائچ سیریز بننے کے بعد بھی ان کے شبد سب کا دل جیت لے گئے آپ کو بتائے دوستو اشان گشن مائچ سیریز بن کر بولے ایک لمبے عرصے بعد ونڈے میں بلے بازی کا موقع ملا اور جب بھی آپ کو ونڈے ورلڈ کب سے پہلے ونڈے میں کھیلنے کا موقع مل جائے تو اس سے بہتر سیریز ایک کھیلاری کے لئے ایک بھارتی کے لئے کیا ہی ہو سکتی ہے میں نے بھلے ہی حال فلال میں 12 شتک لگایا لیکن ہر ایک شروعات ایک نئی سیرے سے شروع ہوتی ہے اسی لئے میدان میں اترتے ہی کیول اپنی ٹیم کے لئے ڈیفینسیو نہیں بلکہ رن لگانے کی اپروچ سے اترا لیکن میں سارا شرد دنا چاہوں گا اپنے دونوں کپتانوں کو روحی شرما ہار دیکھ پانٹیا ان دونوں نے لگ بگ ہر ایک میچ میں میری پرلے بازیاں مجھے ایسی سلہ دی ایسی گائیڈنس کری جس کے چلتے میں ایسی پاریاں کھیل بھی پایا یقیناً طور پر ہمیں دوسرا ونڈے میچ بھی نہیں ہارنا تھا بس اپنے تھوڑے کم رنس کی وجہ سے ہم اس میچ کو ہار گئے لیکن آج جس طریقے سے ہم جیتے ہیں اس میں سب ہی کھلاڑیوں کا برابر کا یوگدان ہے کوئی میری وجہ سے ٹیم نہیں جیتی لیکن آگر اس سیریز کی بات کریں تو اگر اس مقام پر میں پہنچا تو کیول اپنے کپتانوں کی وجہ سے اور اپنے ٹیم سٹاف کی وجہ سے ساتھی میں مرادو سیریز کا اوارڈ اپنے فینس کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا جو ہمیشہ مجھے سمرتن کرتے ہیں لیکن آ پانڈیا بھائی نے سیریز میں بہت اچھی کپتانی کری اور میری مدد بھی کئے دوستو اشان کشن کا یہ بیان درشہ رہا ہے کہ ہاردک پانڈیا واقعی میں کتنے بہتر کپتان ہے اور اشان کہے کہنا واقعی میں دل جیتنے والا ہے دوستو بھارت اور ویسنڈیز کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی تین میچوں کی ونڈے سیریز کا انجام جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سیریز میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ بھارتک رگٹ ٹیم نے کیسے ونڈے کو ٹی ٹوینٹی بنا کر جیتا لیکن اس کے بعد ویسنڈیز کی ٹیم کا تکڑا پلٹوار آیا ہم تھوڑے اوور کانفیڈنٹ ہوئے روہیت اور کوہلی باہر کیا بیٹھے بھارتک رگٹ ٹیم کی کمر ہی توڑ کر رگدی تھی ویسنڈیز نے اور قرارہ جواب دیا تھا لیکن اب تیسرے بندے میچ میں پلے باسی ہو یا گیند باسی یا پھر شاندر فیلڈی کی کیوں نہ ہو ہر جگہ کیول بھارتک ہلاڑیوں کا ہی بول بالا رہا